بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیکشنز کے قریب قریبی زیادہ طرح عوام کی یاد آتی ہے باقی چار سال جو ہوتے ہیں ایلیکشنز کے بعد کے امیڈیٹ وہ تینکیو کرنے کے بعد عوام بھول جاتے ہیں اس کے بعد پھر آخری سال میں یاد آ جاتے ہیں اور کبھی بھی کچھ اسی طرح کی سیچویشن ہوئی ہے کیا ہوا ہے اس حوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز ہیں بہت شکریہ راو صاحب نے جوئن کیا سویل اقبال بھچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سویل صاحب آپ نے جوئن کیا سویل صاحب یہ ایلیکشنز آرہے ہیں ترقیاتی کام بھی ہونے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز بھی جاری ہونے فنڈز دیفنیٹلی کچھ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی دینے پڑیں گے کیا ہوا ہے ایسا جس کی وجہ سے پتہ کیا سکے کہ چلیں کچھ تو یاد ہے یا اکنیسٹ آخری سال کے دیکھیں نیشنل اینوال پین کارڈنیشن کمیٹی کے بیٹنگ ہوئی اور اس کے اندر جو آئندہ مالی سال مالی سال دو ہزا سترہ ٹھانہ کا اس کے اندر صوبوں کا ترقیاتی بجٹ تھا اور وفاقی حکومت کا جسے ہم پابلیک سیکٹرڈ ڈیویلپنٹ پروگرام کہتے ہیں اس کے لیے ریکمینڈیشن دی گئی مقصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے وہ ایک ہزار گیارہ روپے ہے مجموعی طور پر دو ہزار ایک سو تیرہ روپے وفاقی حکومت اور صوبوں کے ترقیاتی پروگراموں کے لیے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو گزشتہ مالی سال کا یعنی روہ مالی سال کا جو ترقیاتی پلین ہے جو صوبوں کی بات کریں یا وفاقی حکومت کی بات کریں ان دونوں کا جو مجموعی ترقیاتی پروگرام ہے اس کے اوپر چھبیس فیصد زائد مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے اور وجہ کیا ہے وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آئندہ سال ابلیکشن کا سال ہے صوبوں نے بھی بے دریگ اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے مختلف جو صوبائی حکومتیں ہیں مختلف ترقیاتی سکیموں کے نام کے اوپر اور وفاقی حکومت نے بھی وزیران صاحب کہیں جائیں گے انہوں نے بھی مختلف منصوبوں کو اعلان کرنا ہے اور انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بھی نوازنا ہے اور اسی اماؤنٹ کے اندر پچانوے ایر اوپے ایسی رقم ہے جو کہ وفاقی حکومت اپنے یا ویسے تو تمام ارکان پارلیمنٹ کیلئے ہوتے ہیں لیکن جس کی بھی حکومت ہوتی وفاقی حکومت جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ارکان کو پریفرنس دیتے ہیں پچانوے ایر اوپے ان کو دیا جائیں گے ترقیات اسکیموں کے نام کے اوپر اچھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ یقیناً اب وہ عمام کو بتایا جائے گے کہ دیکھئے آئندہ مالی سال کے اندر ترقیاتی بجٹ زیادہ ہے زیادہ ترقیاتی کام ہوگی لیکن اس کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کیا ہم نے اپنے ریونیو کے اندر اضافہ کیا کیا ہم نے وفاقی حکومت نہیں یا صوبہ نہیں اپنے ٹیکس کولیکشن کے اندر کوئی اضافہ کیا کہ جس کی وجہ سے حکومت کے پاس پتہ ہو کہ مالی صورتحال بہتر ہے آئندہ سال زیادہ ترقیاتی منصوبے ہو سکتے ہیں تو قطع نہیں بلکل نہیں کوئی اضافہ نہیں کیا یہ عوام کو اور لوگوں کو پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اضافی رقم ہم مختص کر رہے ہیں پیسہ خرچ کہاں سے ہوگا اس کے اندر بھی جو اب میں نے بتایا ہے دو ہزار اکسو تیرہ روپے اس میں سے تین سو تریسٹھ ارب روپے قرض لے کر ترقیاتی پروگرام ترقیاتی منصوبے چلائے جائیں گے کہیں ایسا نہیں ہوتا میرے خیال کے مطابق کتنے سالوں کے اندر کتنے سالوں سے جو گھورک دندہ چل رہے ہیں ہونا یہ چاہیے ہمیں ایک ریلسٹک ترقیاتی پروگرام بنانا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آمدن کم ہے اور ہمارے اخراجات پہلے ہی زیادہ ہیں تو ہمیں ترقیاتی پروگرام اس حد تک بنانا چاہیے جو ہماری آمدن کو میٹ کرتا ہو جو اس سے میچ کرتا ہو ہم کرز لے کر اور پروجیکشن کر کے عوام کو خوش کرنے کے لیے حکومتیں ایسے منصوبے بنا رہی ہیں وارڈ حاصل کرنے کے لیے لیکن الٹی میٹ لی یہ برڈن پڑتا ہے عام آدمی کے اوپر جب آپ پھر مختلی بینکوں سے آکے کرز حاصل کرتے ہیں افراد نئے نوٹ چاپتے ہیں افراد زرقی شرف بڑھتی ہے مہگائی بڑھتی ہے اس سقت عوام بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ حکومت نے کون سا اقدام اٹھایا تھا تو یہ پھر ایک ریلسٹک ترقیاتی پروگرام نہیں ہے الیکشن یئر ہے پیسوں کے بے دریئے استعمال ہونے اس لیے 26 فیصد اس میں اضافہ کیا گیا ہے رب ہماری سال کے مقابلے میں اچھا راہ صاحب ہمارے یہ ٹرینڈ کی ہوئے کہ اتنے آخری سال کے اندر اس سال کے اندر کتنے زیادہ ترقیاتی منصوبیں اناؤنس کیے یا کتنی جا کر کہاں کہاں جا کر وزیراعظم صاحب نے یا ایز اسیاسی سٹنٹ کس نے کونسی چیز اناؤنس کی یہ چیز کیوں کاؤنٹ ہوتی ہے یہ کیوں نہیں کاؤنٹ ہوتا کہ چار سال میں کتنے منصوبیں کمپلیٹ ہوئے کتنی زیادہ بجلی جو ہے وہ گریڈ تک پہنچی کتنے زیادہ ٹرانسویشن لائنز بنی کتنے زیادہ غریبوں کے لئے پانی اور باقی مسائل حل کیے گئے یہ اوورال چار سال کیوں نہیں ریکھتی ہماری عواملی آخری سال کیوں ریکھتی یہ بلکل ایک ہمارے ہاں ہوتا تھا پانچ سالہ منصوبہ جو بنتا تھا فائیوئر پلان جو ترقیاتی منصوبہ بنتا تھا پلاننگ ڈویئن اس کا کام تھا ایوب خان کے دور سے یہ شروع ہوا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوریا جو ہے جو جنوبی گوری ہے اس نے یہ ہم سے لیا منصوبہ پانچ سالہ منصوبہ سکسیز میں اس کو فالو کیا اور وہ ڈویلمنٹ کے راستے پر چل پڑے اور انہوں نے اپنی پالیسیز اپنا انفرسٹرکچر اپنا فیچر پلاننگ سے تعلیم ہر چیز کے حوالے سے اس کے مطابق کی اور چل پڑے اور یہ بڑے عرصے تک چلتا رہا ایون زیادہ حق کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا پانچ سالہ منصوبہ جو بنایا جاتا تھا ایک تو وہ ختم ہوکے رہا گیا ہوا یہ ہے کہ زیادہ کے دور میں جب یہ بلدیاتی الیکشنز ہوئے اور بلدیاتی سیاسز شروع ہوئی یوخار کے دور میں بھی تھی لیکن زیادہ کے دور میں وہ سڑکوں نالیوں والی منٹیلیٹی جو ایک آئی اس میں سڑکیں بنانا نالیاں بنانا اس قسم کی وہ آگے کریپن کر گئی کیونکہ جو ایٹی سکس کے الیکشن تھے اس میں ساری مین پولیٹیکل پارٹیز نے میجر خاص اور پیپلز پارٹی نے بائی کارٹ کر گیا تو وہ جتنے موسٹی کانسلر سے اس وقت یا بلدیاتی جو اس کا حصہ تھے الیکشن کا یا منتخب ہوئے ہوئے تھے وہ زیادہ تک ان میں سے ایک تعداد بہت بڑی آگے تھے ان کو پھر ایم اے ایم پی بننے کے بعد بھی اسی سڑکوں اور نالیاں والی منٹیلیٹی پہ ان کو لگائے رہا حالا کہ ان کا کام لیجسلیشن ہے سڑکے اور نالیاں اور اس سے بنانا نہیں ہے بلکل ایک براڈ گائیڈ لائن دینا نیشنل لیول پہ ایک پوینشنل لیول پہ اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے پورا انفرسٹرکچر ہے آپ کا آپ کا پلیننگ دویین ہے پھر اس کے بعد سوبوں کے پلیننگ دویین ہیں پھر اس کے بعد آپ کے مختلف ہائیویز کے دپارٹمنٹس ہیں بلڈنگز کے دپارٹمنٹس ہیں جو اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں انجینرنگ سیکشن ہیں ان کے جس سارے ایکزیکیوشن ان کا کام ہے اور پلین بھی ان سے ہی لینا چاہیے آپ اصل چیز پہ کتنا لگا رہے ہیں آپ ہیم و ریسورس ڈیویلمنٹ پہ کیا خرچ کر رہے ہیں آپ صحت پہ کیا خرچ کر رہے ہیں آپ تعلیم پہ کیا خرچ کر رہے ہیں آپ خلاہ اما کے منصوبوں پہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں جوب جنریشن جن چیزوں سے ہو کوئی پالیسی میکنگ میں یہ نہیں کہا تھا گورنمنٹ سیکٹر میں آپ انڈسٹری لے رہے ہیں آپ اس طرح کا زمانہ نہیں رہا لیکن آپ ایسی کیا پالیسز بنا رہے ہیں جس سے لوگ انڈسٹری ڈیویلپ ہو انٹرپنیورشپ پاکستان میں ڈیویلپ ہو جس سے جوب جنریشن ہو ہماری یوت بلڈ جس کو کہتے ہیں وہ 50-60% ہے اس پہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نے سڑکوں نالیوں پہ رہنا ہے تو یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا دوسری اس میں امپورٹنٹ بات ہی ہے جب آپ اس قسم کے منصوبے بنانے جاتے ہیں یا اس قسم کا کام کرنے جاتے ہیں کیا انپوٹ ہے آپ کے پاس آپ کا منصوبہ بندی ڈیویلپ بیٹھ کے بنا رہا ہے یا کسی سیاستدان کے گھر پہ جو ایک سڑک جا رہی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے موٹر وے اور میٹرو بنائی جا رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایک تھوٹ بھی ہے ایک سوچ بھی ہے ایک لانگ ترم پلیننگ بھی ہے جو پانس اللہ منصوبے بھی ہم بات کرتے ہیں ویژن ٹوینٹی ٹوینٹی اور ویژن پتہ نہیں کیا آسین اکبال صاحب بھی فرماتے رہتے ہیں تو یہ ویژن اتنا بلر ہے ان کا کہ یہ الیکشن سے آگے سوچتے نہیں جب الیکشن آتا ہے تو جا کے نارے لگانے شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ بڑھ کے لگانے شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم پلیننگ ہونی چاہیے اور اس میں یہ رکھنا چاہیے ذہن میں پاکستان کی معاشی ترقی اب سی پیک آ رہا ہے اس پہ اور زیادہ آپ کو خیرفل ہونا پڑے گا آپ ایسی چیزوں کی طرح توجہ دے کہ آپ سی پیک کا میکسیم ایڈوانٹیج لیں اور اپنی پاپولیشن کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق چیزوں کو اور یہ پبلک سیکٹر ڈویلمنٹ پروگرام ملنائے سپریم کورٹ پاکستان نے جب راجعہ پرویز شیف صاحب وزیراعظم تھے انہوں نے اپنے سواب دیدی اختیارات کے تحت اربوں ارپے کے فنڈز جاری کیے تھے وہ منصوبے ختم کیے گئے تھے اور پابندی آئیت کی تھی سپریم کورٹ پاکستان نے کہ وزیراعظم سواب دیدی اختیارات کے تحت پارلیمنٹ کی منظوری بغیر اربوں ارپے کا زیاہ نہیں کر سکتے اب وزیراعظم نواز شیف صاحب نے آئندہ الیکشن سے قبل اپنے اسی اختیارات کے تحت پچانوے ارپے مختص کروا لی ہیں تو اب دیکھنا یور کیا دوبارہ لیٹیگیشن شروع ہوگی یا دوبارہ کورٹ سے اجازت دیتی نہیں دیتی لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت واضح ہے لیٹس نسیئن جو ہے کہ کوئی مالی فیصلہ زیراعظم اکیلے نہیں کر سکتے لیکن وہ کیابنٹ کے بغیر ہوتے بھی رہے اور ہو سکتا آگے بھی چلکے ہوتے رہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا اگلے ٹاپک کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا اس سے انحراف کرنا وہ ذرا عجیب سی بات ہو جاتی بلخصوص ایسے موقع کے اوپر ہم لوگوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو آگے لے کر جانا ہے ٹیکسٹائل کو جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے ایسے میں ایک قدم اٹھایا گیا تھا ٹیکسٹائل پاکیج لے کر آئے تھے اس سے انحراف کر لینا اور کچھ ٹیکسیشن بڑھانا آپ کو لگتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہٹ کرے گا یا اس کے لیے بہتر ہوگا انیگا گودشتہ چار ماہ سے جب مسلسل جہمارہ تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا اور اب 26 سرب ڈالر تک پہنچ چکا ہے ہم جب بھی کسی حکومتی شخصیت سے یا متعلقہ وزیر سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے فکر نہ کیجئے وزیراعظم نے اسی وجہ سے ایک سو اسی ایرہ روپیہ کا ٹیکسٹائل پاکیج اناؤنس کیا تھا اس ٹیکسٹائل پاکیج کے پر عمل درامت شروع ہوگا کچھ ٹائم ڈگے گا اس کے اثرات ملیں گے صورتحال بہتر ہو جائے گی ایک سو اسی ایرہ روپیہ کا بہت ہم نے اس کا ڈھنڈورہ پیٹا گیا ہے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چار ماہ گزر ہے اس ٹیکسٹائل پاکیج کو جس کو ڈیڑھ سال کی تیاری کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی دس جنوری دو ہزار سترہ کو لیکن اب اچانک وفاقی حکومت کو خیال آیا ہے کہ نہیں ہم نے جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد ایف پی آر کو جو ریوینیو کے مسائل ہیں وہ بھی سامنے رکھنے ہیں اور وفاقی حکومت نے جو خام کپاس ہے اس خام کٹن کی امپورٹ کے اوپر جس کے اوپر ٹیکسٹائل پیکیج کے تحت جو کسٹمز ڈیوٹی تھی ختم کر دی تھی مکمل طور کے پر سیل ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا تھا ابھی صرف چار ماہ ہی گزرے ہیں لیکن اب دوبارہ ان کو خیال ہے کہ اس کی امپورٹ کے اوپر چار فیصد کسٹم ڈیوٹی آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بزابتہ منظوری دے دی گئی ہے اور اسی طرح پانچ فیصد سیل ٹیکس آئیت کرنے کے منظوری دی گئی ہے تو یوں مجموعی طور کے اوپر جو راہ کٹن ہے اس کی امپورٹ کے اوپر نو فیصد ٹیکس آئیت کر دیا گیا ہے جو کہ نفذر عمل ہوگا جولائی سے لیکن اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ناغذیر تھا لوکل مارکیٹ کے اندر ایک بیلنس کریٹ رکھنا ہے اور ایف پی آر کو بھی چونکہ ریونیو اس کی ریکوائرمنٹ کو ریونیو اس نے جمع کرنے تو دس ارور پیہ اس اقدام کے نتیجے میں ایف پی آر کو اضافی بھی ملیں گے لیکن دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم کا حکومت ہمیں خود یہ بتاتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی چونکہ جو مصنوعات تیار کرتے ہیں ان کی قیمتیں زیادہ ہیں وہ کمپیٹیشن میٹ نہیں کر پاتے ہمیں آرڈرز کب ملتے ہیں جب آپ راہ کٹن ایمپورٹ کرنے کے اوپر آپ نے مزید ٹیکس آئید کر دیا اور پھر آپ کی وہ لوجک وہ فرص فہمیں دیتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے آرڈرز کب ملتے ہیں تو آف کورس جب یہ دس ارور پیہ جس مصنوعات خام کٹن کے اوپر وہ ٹیکس ادا کریں گے تو آلٹی میٹلی جو اس سے مصنوعات تیار ہوں گی اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور وہ جو مصنوعات ایکسپورٹ ہوں گی تو پھر آپ کو وہی مسئلہ آئے گا کہ آپ کو آرڈر نہیں ملیں گے تو یہ پالیسی صرف چار ماہ کے اندر اس پالیسی سے انحراب کرنا اس پہ یہ جو ٹرن لینا یہ سمجھ سے بالات آ رہا ہے یا اس وقت کسی نے غلط پالیسی تیار کی تھی یا کس نے مس گائیڈ کیا آلٹی میٹلی پھر اس قومی ملکی معاشر نے اس کو بھگتنا ہے اور پھر وہی جو ہمارا ٹارگیٹ ہوگا ایکسپورٹس کا وہ میٹ نہیں ہوگا اچھا ٹارگیٹ ایکسپورٹس کا تو پتہ نہیں کب میٹ ہوگا ہم لوگ کو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ ایمپورٹس اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں ایکسپورٹس کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح کی پالیسیز اور ہی وہ زیرہ قاتل والا کام کرتی ہیں لیکن یہ بتائیے راو صاحب کسی زمانے میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کا سب سے بڑا چنک ٹیکسٹائل ہے اور یہ آنے والے وقتوں کے اندر اور ترقی کرے گا لیکن ہم لوگ نے دیکھا جیسے پیچر میں ہم لوگ آئے یہاں ترقی کرنے کے بجائے تلحسلی کی طرف چلا گیا بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ جو بیہیوئر ہے ہمارا وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے الٹی میٹلی یہاں پہ آگے ایک اگری کلچر ملک جس میں اتنی بڑا ایریا ہے کارٹن گروئنگ ایریا ہے بہت بڑا ہے ہماری جو لوکل ضروریات اس کو کیٹر کر سکتا ہے وہ بڑے آسانی سے اس کو ساری ازیلے پل ہو سکتی ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ پورے اگری کلچر سیکٹر کے ساتھ ہم نے اس کا بیڑا فرکر کر دی اس کا ایک ایمپیکٹ ایک تو بجائی طور پر یہ آ رہا ہے اس کے اوپر ٹیکسائل سانت گوٹر اوپر سے حکومتی پالیسی آیاں بجائی طور کبھی آپ پیکج دیتے ہیں کبھی آپ پیکج واپس لیتے ہیں آپ سے لوگ جالی ریبیٹ لے جاتے ہیں اصلی ریبیٹ آپ دینے کو تیار نہیں ہوتے ریبیٹ بھی واپس لے لیا اپنے بجٹ آ رہا ہے کہ فگرز تاکر ٹھیک ہو جائے یہ ایک بڑی انکنسسٹینسی جو ہے اور ایک ویمزیکل میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک کسی نے کہہ دیا کہ اس طرح کر لیں بابوں کے لاؤنس پہ ہو تو وہ فوٹا فٹ سمری تیار ہو جاتی موو ہو جانس سارا کچھ ہو جاتا ہے جو بھٹی صاحب نے اس دن پوائنٹ آٹ کیا تو ابھی یہ جو ہے ایک لانگ ٹرم جس کا ایمپیکٹ ہے ایک پوری بہت بڑی انڈسٹری سے کنسرنڈ ہے شہروں کے شہر ہیں فیصلہ باد کو پاکستان کا منچسٹر کہا جاتا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے اس کی حالت کیا کر دیا اپنے پاور لومز کے صورتے آلو دھاگے کی صورتے آلو کپاس کی صورتے آلو کسان کی صورتے آلو یہ صنعت نہیں چلے گی تو آپ کی جاوب جنریشن جتنی یہ چلتی تھی جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا جاوب جنریشن کے لیے بہت امپورٹن ہے کہ آپ پالیسی جیسی رکھیں کہ انڈسٹری جو ہے اس کو انکریج کریں انٹرپنیورشیب کو انکریج کریں تاکہ لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کریں باہر سے بھی اندر سے بھی اور ٹیکسٹائل پرڈکولرلی اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اسے منسلک ہیں مختلف صورتوں میں مزدور خاص طور پر جو ہیں وہ منسلک ہیں ان کا چولہ جلتا ہے اگر یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو اگر آپ اس طرح سے پالیسیز بنائیں گے کبھی پیکج دے رہے ہیں کبھی واپس لے رہے ہیں بجلی کی صورتحال علیدہ سے خراب ہے تو پھر یہ کیسے چلے گئے یہ معاملات سارے آپ غریبوں کے ساتھ بنائی طور پر ظلم ہے ٹیکسٹائل والا کسی اور ملک میں جا کے لگا لے گا ہوئی ہیں یہاں سے شیف بنگلہ دیش میں لوگ لے گئے لوگ باہر دوسرے ملکوں میں لے گئے کوریا میں انویسمنٹ کے ان سندوں کے ساتھ منسلک تھی اس کا بڑا گھرک آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک کنسسٹنسی کم از کم ہونی چاہیے دنیا کسی ملک میں کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کسی سیکٹر سے مطلب ایک سو اسی ارورپیکہ پہکی دیا جائے پوری پولیسی تیار کی جائے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ساتھ ڈیٹھ سے دو سال آگیا اور اس کے پاس صرف چار ماہ کے عرصوں کے اندر عرصے میں آپ پولیسی پر یوں ٹنگ لے لیں کہ نہیں جی یہ جس اندر خامی ہے ہم یہ جو ہم نے ریلیکسشن دی تھی مراد دی تھی واپس لے رہے ہیں ایسا کہیں نہیں ہوتا اسی ورے سے پولیسیاں نکام ہو جائیں بیسی لئے کہ روی ویمزی کل ہے یہ غریب کے چولے میں پانی ڈالنے والی بات ہے یہ تو سوچنے کیونے اس حد تک اس سے دیکھتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ نقصان ہوگا بجٹ اس طرح ہو جائے گا اس سے اتنا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا اس پہ آکے ساری چیز روک جاتی ہے لیکن یہ ایک اور اہم چیز کی طرف بھی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بہت بڑی خامی ہے کہ آپ ٹیکس کے حوالے سے پہلے چھوٹ دیتے ہیں اس کے بعد پہ ٹیکس واپس لگا دیتے ہیں یعنی ہمارے ٹیکس کلیکشن کا ایک تو اہداف ہے پی آئی اے کی بات کریں گے یہ وہ ادارہ ہے جو کسی زمانے میں بڑی بڑی ائرلائنز کو ٹرین کرتا تھا ایسی ائرلائنز جو آج اپنی اس ائرلائنز کی فیلڈ کے اندر جھنڈے گار چکی ہیں لیکن آج پی آئی اے کا حال یہ ہے کہ اخلاقی طور پر مالی طور پر دونوں طریقے سے گر گیا ہم لوگوں بہت سارے قصے سنیں چاہے وہ کیپٹن کس ہو جانے کا قصہ ہو سوہل صاحب یا پھر وہ اس چیز کہو کہ کوکپٹ کے اندر چائنیز خاتون کو جانے کی اجازت دے دی جائے یا پھر وہ اس چیز کہو کہ برطانیہ جہاز کے اندر سے ہیروائن نکلنے کا ایک دعویٰ کیا گیا جو وہاں کی طرح سے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی سجیشنز دی گئی تھی کیا بنا اس سجیشنز دیکھیں پی آئی اے سرکاری ایک ہماری نیشنل فلیک کے لیے کمپنی ہے اس کے اندر اگر خرابی آئے گی تو آفکورس جو ملکی سرکاری دارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے اس کے معاملات کو دیکھنا ہے اور اس کی بہتری کیلئے انہوں نے کوئی نہ کوئی سفارچہ دینی ہے اسی سلسلے کے اندر حکومتی سینیٹر مشاہد اللہ خان جن کا اپنا پی آئی کے ساتھ بڑا آئے ان کا اپنا ایک وقت گزرہ ہے ابھی بھی ویل کنیکٹ رہتے ہیں جنہیں پی آئی کے مور سے متعلق بہت سے باتوں کا براہ راست علم بھی ہے اور خرابیوں کا بھی انہی کی سربرائی کے اندر ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی کہ پی آئی کی جو صورتحال ہے وہ مالی لحاظ سے ہو اخلاقی لحاظ سے ہو اس کو کیسے بہتر بنایا جائے اور خرابیوں ہیں کیا ان کے ڈیٹرمنٹ کرنے کے لئے کمیٹی بنی تھی کمیٹی نے اپنا کام کیا تھارو ڈسکشن کے بعد اور انویسٹیگیشن کے بعد دو ماہ کب اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ سب میٹ کی تھی سینیٹ میں اور گورنمنٹ کو بھی بھیجوائی گئی تھی کہ اس کے پر ایمپلیمنٹ کیجئے اس رپورٹ کے اندر چھبیس شفار شاہ تھی میجر شفار شاہ تھی میجر شفار شاہ تھی کہ جو موجودہ بورڈ آف ڈیریکٹرز ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ پی آئی کو چلا سکے انہیں اس بورڈ آف ڈیریکٹرز کو تحلیل کر کے پروفیشنل شخصیات لوگوں کو مجتمیل بورڈ آف ڈیریکٹرز اپوائنٹ کیا جائے اور جو چیئرمنٹ کا اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے وہ نہ کرے بلکہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کی جب پہلی میٹنگ ہو وہ خود لوگ کے مطابق خود جو بہتر شخصوں اس کا انتخاب کریں تاکہ پی آئی کے معاملت بہتر چل سکیں اس کے بعد کہا گیا تھا کہ بورڈ کو اور ایک سٹک کریں کہ وہ صرف پولیسی کی حد تک کام کرے وہ انتظامی فیصلوں کے اندر انوال نہ ہو سیاسی مداخلت بند کی جائے جو پی آئی کے اندر کرپ ناصر ہے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے پی آئی کے وہ بورڈ آف ڈیریکٹرز کے ممبران جنہوں نے جو کوئی کام نہیں کرتے صرف پیسہ وصول کرتے ہیں انہیں بھی نکالا جائے اس کے بعد کہا گیا تھا کہ سابق گورنر سٹیٹ بینک اشرت حسین صاحب ڈاکٹر اشرت حسین ان کی سربراہی میں ایک فینینشل گروپ بنایا جائے جو پی آئی کی بحالی کے لیے مختلف سفارشات پر مبنی کام کرے تاکہ پی آئی کو سارا جو اس کے اسٹویشن ہے اس سے نکلا جا سکے اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ چیف ایگزیکٹیو افیسر کی تجیناتی ہے ایچ آر کا ہیڈ مارکیٹ سے پرفیشنل کو ہائر کیا جائے تو یہ سیجیشنز ماننی یا نہیں چھپیس چفارشات تھی اب جو کہ وزیراعظم کے مشیر ہوابازی ہیں مہتاب عباسی صاحب انہوں نے دو ٹوک انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ہم سینٹ کی ان سفارشات کو ماننے کے پابند ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی وجہ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمارا سٹیٹس سبدیل ہو گیا ہے اب ہم ایسی سی پی کے اندر ریجسٹرڈ ہو گئے ہیں اب آپ کے ان سفارشات کو اب نہیں مان سکتے جبکہ سینٹ کا ارکان کا یہ کہنا ہے جو اس کمیٹی کو جنہوں نے اہیڈ کیا وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کرزول ون نائنٹی سکھ کلاس تھی کے تحت تمام ایسے سرکاری دارے جن کے اندر میجوریٹی شیر ہولڈر گورنمنٹ آف پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ کی ان کے اوپر یہ قواہت کا اطلاق ہوتا ہے اور ان قواہت کے مطابق جب کوئی سفارشات دی جاتی ہیں اس کے اوپر اگر مطلقہ کمپنی کو یہ دارے کو شکایت ہے تو وہ پچاس روز کے اندر سینٹ کے اندر اپنی اعتراضات جمع کروا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی فائنڈنگ غلط ہے اگر پچاس روز تک وہ اعتراضات جمع نہیں کرواتے تو دو ماہ کے بعد ساٹھ روز کے بعد وہ سفارشات بائنڈنگ ہو جاتی ہیں کہ اس کے اوپر مطلقہ وزارت ہر صورت عمل کرے لیکن وزارت عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اس جانب سے عمل کرنے کون تیار نہیں ہے مہتاب عباسی صاحب وزیراعظم کے بہت قریب ہیں ادھر سے سفارشات کس کی سربراہی میں دی گئی سینٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی سربراہی میں جو کہ خود وزیراعظم کے بہت کلوز ہیں اب سفارشات دینے والے بھی درست ہیں اور ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ماننے لگے تو میرے خیال میں وزیراعظم نوازی صاحب کو چاہیے جو پی آئی کے موجودہ صورتحالے سے نکالنے کے لیے یہ جو مسائل ہیں اچھا یہ اگر یہ سفارشات سینٹ کی کمیٹی نہ بھی دیتی ویسے بھی دیکھی جائیں تو یہ وہ سفارشات ہیں جن کے اوپر جلد از جلد عمل کرنا چاہیے دو ماہ کے اندر کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس میں یہ دوسرا جو معاملہ تھا جو پی آئی کے کیپٹنہ نے ایک چینی خاتون کو کوکپٹ پر مٹھایا ان کو ابھی تک سسپینڈ نہیں کیا گیا انکواری کی گئی ہے وہ بہت باثر ہیں مہتاب آوازی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھ رہا ان کو گراؤنڈ کیا گیا اپریشن کی فلائٹ اپریشن کی زیادت نہیں ہے ابھی تک ان کو سسپینڈ نہیں کیا گیا چلے ٹھیک ہے ابھی بریک کی طرف جائیں گے لیکن یہ سفارشات جو جیل گئی ہیں یہ بڑی بیسک ہے ان بیسک سفارشات کے بارے ہمیں دسکس کریں گے افٹر بریک موسیقی ویلکم بیک آفٹر بریک پی آئی اے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور رہو صاحب یہ سفارشات جن چھبی سفارشات کی بات کی جا رہی ہیں اس کے انتہ دو تین بڑی بیسک سفارشات ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف ایک تو کروائی کی جائے وہ کام ذرا کہنے میں آسان لگتا ہے کرنے میں مشکل لگتا ہے اور وہ ہرے دارے کا مسئلہ یہ ہے دوسرا یہ کہ انتظامی عمور بات الگ ہے اور پولیسی میکنگ ایک بات الگ ہے لیکن یہاں کانفلیکٹ او انٹرس کو بھی سیریسلی نہیں لیا جاتا تو پی آئی اے کے حالات صحیح کرنے کے لیے اگر سفارشات نہیں ماننے گے تو پھر کیا کریں گے یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ تقریبا ہر پہلو سے مجھے علم ہے کہ کیا کیلئے جائے سب سے پہلے میں سفارشات کی بات کرتا اشرت حسین صاحب میں سیبل سروس کے حوالے سے سفارشات دی بہت اچھی سفارشات دی اوبرال ان کو ایفیشنٹ بنانے کے لیے سارا کام کرنے کے لیے اس میں کیا ہوا ہے ساری سفارشات سائٹ پہ چلے گی اس کے بعد ڈی ایم جی گروپ اور ساری سفارشات کی پلس آرڈر رہا ہے جس کے بعد مشرف کے دور میں سارا کام ہوا اس میں بشرف سین صاحب کا بڑا اہم کردار تھا وہ ساری سفارشات امپلیمنٹ ہوئیں پلس آرڈر آ گیا ڈی سی اوز کا ایک سسٹم پورا اسٹیبلش ہوا لوکل بارڈیز کے انڈر ان کو کر دیا گیا پھر امین از ایم پی از نے زور ڈال کے دی سی اوز کو اپنے انڈر کر لیا لوکل بارڈیز کے انڈر سے ان کو نکال لیا میاں صاحب نے آگے مشرف سارا بہال کر دیا تو یہ اشرت سین صاحب کے ساتھ بدقسمتی ہے بڑی نیک نیت آدمی ہے اچھے مہنتی آدمی ہے اور بڑا تجربہ ہے ان کا بزرگ بھی ہیں لیکن اس کے بابجود اس ملک کے لئے انہیں بہت کنٹیبیوشن ہے ان کا تو ان کی سفارشات کے ساتھ یہی حال ہوتا اور اس میں بھی یہی حال ہوتا ہے انہوں نے ہوسٹیج کیا ہوا ہے پورے ادارے کو اور اس میں ہوتا گیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے اس میں کس طرح سے کل کو کوئی ہرتال کرتی ہے کسی پائلٹ کی وجہ سے یہ سارے پیپلز پارٹی والے بھی ان کا جھڑا لے کہ وہاں جا کے حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی ان کی ہرتالوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے آپ پریشر ان کا یا زور قصہ سے ختم کریں گے جو آپ کے آپریشنل لاسز ہیں پر منت تقریباً تین ارب روپے گے لیابلیٹیز آپ کی تین سو بلین سے اوپر جا چکی ہیں پروفٹیبلیٹی ہے نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ملٹیپلی ہوتے جائیں گی چیزیں ساری ultimately کیا ہوگا آپ کس طرف لے کے جا رہے اس کو اس کو آپ لے کے جا رہے ہیں نجکاری کی طرف آخر بہانہ یہ ہی ہوگا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ چل نہیں سکتا اس کو نجکاری کرتے ہیں اس کی یا میکسیمم ایک دو سال آپ بیل اوٹ پیکج دیں گے بیل اوٹ پیکج کا کیا ہوتا ہے سٹیل میز میں ہم نے دیکھ لیا پی اے ایو کو آپ بیل اوٹ پیکج کیا دیں گے مثلا تقریباً تقریباً تیس چالیس ارب کا جہاز ہے ٹھیک ہے آپ جہازوں کے لیے بیل اوٹ پیکج دیں گے سو ارب دیں گے تین جہاز آ جائیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کا حملہ کتنا سترہ ڈار بانسا آپ کا حملہ ہے آپ کا ٹوٹل تیس جہاز ہیں جو حلات ہو رہے ہیں شہ سو پر اے اروپلین جو حملہ ہے وہ آپ کا موجود ہے دوسری پروپوزل جن کی چل رہی ہے کہ یہ جو آپریشنل ے جو کور فنکشنز ہیں وہ علیدہ کر دیا جائیں کچن اور انجینئر کو علیدہ کر دیا جائیں اس سے یہ معاملات ٹھیک ہو جائے اس سے بھی نہیں ہوں گے جاہر ہے آپ کی جب ایفیشنٹ سٹاف نہیں ہے آپ کے پاس ایفیشنٹ عملہ نہیں ہے نیک نیتی نہیں ہے تو پریشر گفت موجود ہیں یہ اسی طرح سے چلتا رہے نا سلسل کچھ نہیں ہونے لگا چلیے یہ پی آئی اے کو بہتر کیا جا سکتا ہے دیفنیٹلی بہتر کیا جا سکتا ہے یہ پیچھے ہی پیچھے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ سیاسی دور پر نوازنے کے لیے پی آئی اے کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ٹکٹ کا جو ریٹ ہے وہ انہی ائرلائنز کے برابر ہے جو کہ دنیا کی بہترین ائرلائنز ہیں تو اس حساب سے تو اٹ لیسٹ کوئی نا کوئی پروفٹ کبھا رہے ہونا چاہیے لیکن ہر بار ہم دیکھتے ہیں لاؤس میں ہی جا رہی ہوتی ہے پی آئی اے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور لاؤس ہے اہام کا اور اس چیز میں کہ پاکستان میں صحت کے شعبے کی طرف کسی غدہ حال نہیں ہوتا کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کونسا ہسپتال چل رہا ہے کونسا ہسپتال نہیں چل رہا اور یہ حکومت کی ناک کے نیچے کی بات ہے اسلام آباد راولپنڈی کے بہت سارے ایسے ہسپتال ہیں سوہید صاحب جو نہیں چل رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک راولپنڈی کا بینزید ہسپتال ہے وہاں بھی یہی حال انہی کا بلکل یہ حال اس وجہ سے ہے کہ جو راولپنڈی کی جتنی آبادی بڑھ چکی ہے ہم اسلام آباد کو بھی بات کرتے ہیں یہاں پر جتنے ہسپتال وقت گزرنے سے بنانے چاہیے تھے ہم نے وہ نہیں بنائے اور جتنے جو موجودہ ہسپتال تھے وہاں پہ بھی ہماری ریکولیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بہتر طریقے سے عوام کی عوام کو خدمات دے سکیں اب راولپنڈی جو راولپنڈی بینزید ہسپتال اس کا در صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگوں کو آپریشن کروانے کے لیے چار سے سات ماہ کا ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے لیے بھی جن کے تعلقات ہیں سفارشوں پھر جا کے ان کو آپریشن کا ٹائم ملتے ہیں اور ایمرجنسی کی حالت یہ ہے کہ ایمرجنسی اب غیر فاعل ہو چکی ہے لوگوں کو جو مریض مختلف دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ایمرجنسی بھی فاعل نہیں ہے اس عذیت کو لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ ہاسپٹل کے اندر ایک تو مافیا موجود ہے اگر گورنمنٹ کی اس کے پر ایک تو سخت کنٹرول نہیں ہے نئے ہاسپٹل نہیں ہی بنائے گئے لیکن اس کے ساتھ کچھ مافیا ایسا بھی موجود ہے جو مختلف چھوڑ چھوڑے بارتوں کے اندر گھروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل بن چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ ہم جب ظلیل و خوار کرے گے تو مجبور ہو کر جب ایمرجنسی کی ہی سہولیات ایک سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہو کر اس ہاسپٹل میں جائیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے جہاں سے انہوں کو کسی حد تک کوئی علاج موجہ کی سہولت مل سکتی ہے اور ظاہر ہے عملہ جو سرکاری ہسپٹال کا ہوگا وہ ملی بھگت کرے گا تب ہی یہ والے پرائیویٹ ہسپٹا چاہتے ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ اپریشن کرتے ہیں انتھیزیا کی بہت اہم اس کی سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے سپیشلسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں جن کی بڑے اپریشن کرنے کے لیے انتھیزیا سپیشلسٹ کے بعد اپریشن کیا جاتا ہے انتھیزیا سپیشلسٹ وہاں پہ وجود نہیں ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اصلیہ سامیہ خالی پڑی ہیں جن کو فیل کرنے کے لیے کسی کی توجہ نہیں ہے اگر راول پنڈی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا منصوبہ گورنمنٹ کہتے ہیں پچاس ارور پیسے ہم نے میٹرو منصوبہ بنا لیا بنا لیا نا شباز شیر صاحب نے عملی طور پر نظر آ رہا ہے آپ کی ویل تھی آپ نے پیسے لگائے کر لیا جو بھی آپ کا پولیٹیکل بینیفٹ تھا یہ عوام کی سہولیہ دینی تھی تو یہاں بھی تو عوام کی خدمت اور سہولت کا معاملہ ہے تو شباز شیر صاحب وہ اسی ویل کا بینظیر ہسپیٹل کو یہ راول پنڈی کے اسپتالوں کو وہ ایک میٹرو منصوبہ ہی سمجھ لیں یا وہ ہسپیٹل جن کے اوپر ہم نے سٹوری کی جن کا پچھتر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے آٹھ سال سے وہ زیر تعمیر ہے مکمل نہیں کر رہے تو ان کو میٹرو منصوبہ ہی سمجھ لیں آپ کی عوام آپ کو اتنی ہی داد دے گی اتنی ہی سپورٹ دے گی لیکن لوگوں کو طبیعی سہولیات تو ملنی چاہیے نا جب تک وزیراعہ پنجاب اس کو پر توجہ نہیں دیں گے صرف پنڈی نہیں پورے پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں اس وقت تک سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی وزیراعہ پنجاب صاحب ہیں بہت ایکٹیو اگر کوئی انڈر پاس بن رہا ہو تو بائک پہ پہن جایا کرتے ہیں ہلمٹ پہن کر اکثر اوقات دسپنسریز تک کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا دورہ ہوتا ہے کہ سرپرائز ہوتا ہے تو یہاں سرپرائز دورہ کر کے دیکھ لیں کیا رہا ہے ادھر حالات کی میں بھٹی صاحب جیسے میٹرو کے ساتھ اس کو کہہ رہے کہ اس طرح کی محبت دکھائیں میرے ذہن میں آرہا تھا کہ میٹرو کے اوپر ایک اور فلور بنا کے اوپر وہ آسپٹرز کے وارڈ ہی بنا دیں چلی نظر بھی آئیں گے لوگوں کو اور وہ ان کی جو ویزیبیلیٹی کا ایک کونسپٹ ہے ان کا کہ ویزیبل ہونا چاہیے جو بھی آپ کام کر رہے ہو جیسے وہ خوشوں ویسے کر لیں ہمام کو سہولہ دے دیں یہ چیپ مستر صاحب کے جو آج کل ان کی خوب درگت اپوزیشن نے بنائی ہوئی ہے کیونکہ وہ جذبات میں آکے بڑی بڑی تقریریں بڑے بڑے بیانات دے جاتے ہیں جیسے بجلی پر انہوں نے کہا یہ میرا نام بدل دیں اب نام بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں ابھی ہیلیکپٹر کا ہم نے دیکھا کہ اگر میں ستر گوڑ کا ہیلیکپٹر خرید دوں تو جو انہوں نے اپنے بارے میں بات کی تو اب وہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے تو یہ بڑھ کے لگانے کی بجائے اگر تھوڑا سا عملی طور پر ان عوام کی طرف غریبوں کی طرف ان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں تو ان کا بڑی مہربانی ہوگی ایک اور چیز میں کہوں گا صرف میاں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں میں کر رہا آسف علی زداری صاحب پانچ سال صدر ہے اس ملکے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اس ملکی لیٹر تھی نو داؤٹ بڑی لیٹر تھی ان کی بیوی بھی تھی اور ان کی سیاست کا جو کمائیہ وہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے انہوں نے اس ہاؤسپیٹل کو ایک روپیہ نہیں دیا پانچ سال میں کبھی شاید وزر تو دور کی بات ہے ایک روپیہ اس ہاؤسپیٹل کو نہیں دیا بی بی شہید کے نام پہ چلو میں اس کو تھوڑا سا کوئی اس کی بہتری کے لیے کام کر دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یہاں پہ اردگرد جتنے بھی ہیں یہ صرف پڑی کا مسئلہ نہیں اسلامباد کا بھی ہے پیمز اور پولی کلینک کو بھی یہ سارا برڈن بھگتنا پڑ رہا ہے وہاں پہ بی ایچ یوز پہ اول تو دکٹرز نہیں ہے اگر دکٹرز ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بیماری پہ ریفر کر دیتے ہیں اپنی جان فرانے کے لیے بھی در پیج دیتے ہیں اگر ان بیسک ہیلتھ یونٹس کو تھوڑا پروپرلی ایکٹیو کیا جائے تھوڑا سی نگرانی کی جائے ان کی تو کم از کم روٹین کی بیماریاں جو ہیں اس کے مریض اگر وہاں پہ ان کی ٹیٹمنٹ مل جائے ان کو دوائیاں مل جائے ان کا علاج ہو جائے تو یہ درش جو ہے یہ بڑے ہاؤسپٹل ہاؤسپٹل پہ جاتا ہے امرجنسی کیسے ہیں بڑی سرجریہ ٹھیک ہے لیکن یہ بہت بنیادی جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں اس کے لیے بھی لوگ یہاں پہنچے ہوئے چھیک ہے اور اسلامباد کے بہت سارے گردو نوا کے علاقے ہیں جہاں بیسک ہیلتھ یونٹس بنے ہوئے لیکن وہاں ہے کوئی نہیں کوکینہ کا علاقہ ہو گیا بہت سارے اور علاقے ہیں جہاں بیسک ہیلتھ یونٹس کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں وہاں ڈاکٹر آنے کو تیار نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور کھنڈرات کا منظر کچھ کراچی بھی پیش کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہاں کچھرا اٹھانا ایک وبالے جان بن گیا ہے پہلے میر کراچی آئے انہوں نے کہا سو دن کے اندر کراچی کو ساف کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر ایک پرائیوٹ سیکٹر سے کچھ کراچی کی صفائی وغیرہ ہوئی لیکن سندھ حکومت ابھی بھی اس میں ناکام نظر آ رہی ہے راہ صاحب یہ چینی کمپنی کو ایک ٹھیکہ دیا تھا کہ چلیے آپ ہی کچھرا ہے کراچی کو تھوڑا ساف کر لی جب وہ بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یعنی حکومت تو ایک طرف چینی کمپنی نے بھی لگتا ہے ہار مانگی اصل میں یہ تعلی دونوں ہاتھوں سے پچھتی ہے اس میں عوام کا بھی قصور ہے وہ ڈمپنگ کس قسم کی کرتے ہیں چیزیں کس طرح سے جو بیسٹیج ہے اس کو کس طرح سے جس پوز آف کرتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنڈ ہے اس کے لیے لیکن اوویسلی حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری تو حکومتوں کی ہوتی ہے اب افاقی حکومت ہے سبائی حکومت ہے مقامی حکومت ہے حکومت ہی حکومتیں ہم دیکھتے ہیں لیکن مسئلہ کوئی حال نہیں ہونے کو آ رہا ہے ادارے بھی ہیں ظاہر ہیں ان کے لیچھے جو یہ کام کرتے ہیں جنہوں نے جن کی ذمہ داری ہے یہ ساری چیزیں ان کے پاس بہت سای فسیلیٹیز بھی ہیں اس حوالے سے لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں بجلی ہو تعلیم ہو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہوں law and order کے سیچویشن ہو جس جو چیز آپ اٹھا لے سہت لے لیں ہاؤسپیٹل کی صورتی حال دیکھ لیں کراچی کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک صورتی حال ہے پپولیشن نوڈ آؤٹ بہت بڑی ہے اس کے مطابق کلیننگ بھی ہونی چاہیے اس کے مطابق چیزیں بھی ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہونے کا نام نہیں لے اور بہت سجیدہ مسئلہ ہے صفائی اٹسیل فائی نہ ہونا ایک بہت سیریس ایشو ہے اس کے بعد اس کے جس طرح گند پڑا ہوتا ہے جیسے چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس سے جو بیماریاں پھر پھیلتی ہیں وہ ایک کہلے کہ اس سے مزید خرابی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اب اس پہ یہ چینی کمپنی جو کام کر رہی ہے صرف وہاں پہ اس پہ جو ایل پلینڈ ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ ڈیفیکلٹی ہے آپ کو جہاں پہ آپ پروپرلی موو نہیں کر سکتے جو مشینری ہے اس کے ذریعے جو سفائی کرنی ہے وہ نہیں ہو سکتی مینولی آپ کو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو وہاں پہ لوکل جو ملازمین ہے ملازمین ہے ملازمین ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک علیدہ سے ایک مافیا ہے پورا ملازمین کا وارٹر بورڈ کا جیسے مافیا اس طرح سے ان کا بھی تو وہ بہت ظاہر ان کو دکت ہوگی اس پہ بہت زیادہ دکت ہوگی لیکن جب تک حکومت خود انٹروین نہیں کرے گی خود اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی لوکل باڈیز کو کم از کم ایکٹیویٹ کرے پروپرلی لوکل باڈیز اب آگئے کم از کم اس کی لیے تو کسی آرڈر کی یا اختیار کی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اس چینی کمپنی کی مدد ہی کر دے ساتھ جا کے بریئر ٹاؤن والے آکے اٹھاتے ہیں کبھی چینی کمپنی کو آپ بلاتے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑا سا حمد کر لے کو خود بھی کچھ مدد کر لے چلیں اٹ لیسٹ پنجاب کے بارے میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ خادمہ آلہ صاحب نے لاہور ہی صحیح کسی شہر پہ تو دہان دیا سندھ حکومت تو وہ بھی نہیں دے رہی اپنے ایسے کیا پتل میں جہاں بہت سارے فورنرز آتے ہیں جہاں بہت سارے انویسٹمنٹ آتی ہیں انویسٹر وہاں آکے ملتا ہے کسی زمانے میں اس کو دبائے کہا جاتا تھا پاکستان کا اس کے حوالے سے بھی کوئی خیال نہیں ہے ایک کا مسئلہ یہ ہے خیال تو ان کو کبھی کبھار آتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی ادارے کی یا کسی کام کے سلسلے میں کوئی ہم پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اس کی بنیادی غلط رکھ دینا تو اس کے بعد ہم پھر جتنا مرضی کوش کر رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتے سندھ کے اندر خصوصاً کراچی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ادارے بنایا جاتے ہیں اس کے پاس مشینری اس کو دی جانی تھی اس نے پورے کراچی کے سفائی کے کام سنبھالنا تھا کیوں نہیں سنبھا سکا اس لیے کہ جب آپ ادارہ بناتے ہیں اس وقت سے ہی اس کی بنیاد اس طرح سے غلط رکھتے ہیں کہ جو آپ من پسند سفارشی لوگوں کو اپنے بھرتی کرتے ہیں ان کو بھرتی وہاں پہ کرتے ہیں وہ کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اب پیچھے جو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں جن کی پیچھے کو پلٹیکل بیکنگ نہیں ہوتی ان کے اوپر آپ سارا برڈن ڈالتے ہیں وہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد جو افسران ہوتے ہیں کرپشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو مشینری دی جاتی ہے اس کے اندر فیول چوری ہوتا ہے اس کے جو الات ہوتے ہیں وہ چوری ہونا شروع ہوتے ہیں ناکس اس کی مرمت کی جاتی ہے اس کا لوبریکنٹس چوری ہونا شروع ہوتا ہے مشینری تباہ ہونا شروع ہوتی ہے تھوڑی عرصے کے اندر وہ ادارہ ہاتھ کھڑے کر دیتا پھر اس کے بعد گورنمنٹ بھی مون چھپاتے پھر ہوتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے خموش رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے چلتا رہے گا جب تک آپ اداروں کے اندر اقرب اپربی کا مزارہ ختم نہیں کریں گے میریٹ پر لوگ کو اپوائنٹ نہیں کریں گے اور جس افسر کو لگائیں گے اس سے پوچھ کچھ نہیں کریں گے کہ یہ آپ کا ٹاسک تھا اس کے لئے آپ کو فنڈز دیئے گئے تھے پروگریس کیا ہے اور یہ پروگریس اس وقت ملے گی جب آپ میریٹ کے اوپر کسی افسر کو پوائنٹ کریں گے اور نیچے بھی میریٹ کے اوپر لوگ پوائنٹ ہوگے تو صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی ورنہ یہ کچھرا کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو ایک بڑا مسئلہ بنا ہو ہے اور وہ ہے پاکستان کی یوز جو کہ ہے تو بہت زیادہ لیکن ان کو پروپر لائن دینے کے لئے حکومت کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر کرے کیا کبھی کبھی وہ سکیم آ جاتی ہے کہ ان کو ٹیکسیاں دینی ہے یلو کیاب سکیم آ جاتی ہے پھر لون سکیم آ جاتی ہے یوٹھ لون سکیم آ جاتی ہے اس کے بعد پھر ایک اور ایک نیا آئیڈیا ہے تھا انٹرنشپس دینے کا آئیڈیا اور انٹرنشپس دینے کے حوالے سے ٹھیک ہے اگر ایڈوکیٹڈ بچہ اس کو گورنمنٹ سیکٹر میں انٹرنشپ مل رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا وہ انٹرنشپس سوہیل صاحب اس کی ایڈوکیشن کے حساب سے دی جائے گی یا کوئی اور کرائیٹیری ہے انٹرنشپس کا پروگرام تو بہت اچھا ہے اس کا ایک پروپر اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور یہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ایسے نوجوان جو یونیورسٹی سے جب فارغ ہوتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے لیے یا سرکاری شعبے میں جانے کے لیے انہیں اس اپنے ڈگریز سے متعلق انہیں ایکسپیرینس آئی ہوتا ہے جب کسی کو ایکسپیرینس نہیں ملتا جوب میں مشکلات پیش آتی ہیں اس کی وجہ سے حکومت نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ نوجوانوں کچھ مالی مہانہ بنیادوں کے پر سپورٹ بھی مل جائے اور وہ اپنے ڈگریز سے ریلیٹیڈ انہوں کے ایکسپیرینس بھی مل جائے لیکن احران کن طور کے اوپر وزیراعظم یوتھ ٹریننگ پروگرام کے نام کے اوپر انٹرنشپ کا جو پروگرام موجودہ حکومت نے شروع کیا انہوں نے اس کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا اس کا ایسا انہوں نے سٹرکچر بنا دی شاید دنیا کے اندر انٹرنشپ کے نام کے اوپر ایسا نہ کیا جاتا ہو ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شیف کی حکم پر تو یہ کام شروع تھا لیکن وزیراعظم ہاؤس کی اہم شخصیت نے گزشتہ سال اکتوبر میں نیشن انٹرنشپ پروگرام کو یہ حکم دیا کہ آپ جو پہلے جس طریقے کے تحت جو اس نے کوئی ماسٹر ریلیمنٹ ڈگری ہوتی تھی اس کو ریلیمنٹ شعبے میں انٹرنشپ دی جاتی تھی اب آپ اس کو چھوڑیے بلکہ ارکان پارلیمنٹ جس میں قومی اسمبلی سینٹ سبائی اسمبلی گلگت بلتستان اور ازاز جمہ کشمیر کے اسمبلی کے جو ارکان ہیں مختلف نوجوانوں کو جو یونیورسٹی سے ڈگری و ماسٹرز کے ڈگری لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ ایک سال کے لیے ایس اینٹرنین کو تینات کیا جائے یہ کام کیا سکھیں گے یہ سوشل ویل فیر کا کام سکھیں گے اب اس سلسلے کے اندر پہلے یہ پلان تھا اب اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ایک ہزار دو سو تین تیس آلہ تلیم یافتہ نوجوانوں کو ارکان قومی اسمبلیوں کے ساتھ ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت قومی خزانے سے ستنہ کروڑ پر سلانہ ان نوجوانوں کو ادا کرے گی اس ٹیپنٹز کے مد میں لیکن یہ کام کیا سکھیں گے کسی نے ایم بی ای فائنانس کیا ہے ایم بی ای ایچ آر کیا ہے یہ کسی کمپیوٹر سائنسیز کے اندر اس کے ڈگری ہے یہ کسی اور سبجیکٹ میں ڈگری ہے وہ ایک سال تک ایک ایم ای نے کے ساتھ رہتے وہ اس کے حلقیے کے کام کرے گا اس کے ذاتی خدمت اس کے پر معمور ہوگا وہ ایک سال کے بعد اس کے پاس کون سا ایکسپیرینس ہوگا جب انٹرنشپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا جب وہ مارکٹ میں جوب کے لیے جائے گا کون سا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ وہاں پر پیش کرے گا یہ بتائے گا کہ میں نے ایک اکارہ کی تحصیل پتوکی کے اندر میں نے ایک ایم ای نے کے ساتھ یہ کام کیے وہاں پر یہ مسائل تھے لوگوں کے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے میں ڈاکھانے کا کردارہ جا کرتا تھا اور اس کے بعد ہمارے ایم ای نے اور جس طریقے سے مختلف کاموں کے اندر جو اقربہ پروی کا مزارہ کرتے ہیں وہ فریش سٹوڈنٹ جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ایک سال ان کے ساتھ گزارنے کے بعد ان کی جو شخصیت بن جائے گی وہ بھی بڑی خوفناک ہوگی تو یہ حیران کن طور کے اوپر کس نے اتنا بڑا ان کو مشرع دی ہے کہ ملکی علی تریم جافتہ نوجوانوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں ایک سال کے بعد ان کو ٹائم اور زیاہ ہوگا انہیں کہیں جوب نہیں ملے گی اور لوگوں کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہوگی اس پروگرام کی وجہ سے بڑا مسئل اور کریٹ ہو جائے گا یعنی ایکسپیرینس لینے کے باوجود بھی ایکسپیرینس نہیں کہلائیں گے لیکن راو صاحب ہمارے سارا رن ڈی یعنی ریسرچ ان دیولومنٹ کی طرف چلے جائیں اگرکلچر سیکٹر کا جو ریسرچ کا ادار ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے باقی جگہ پر دیکھ لی جئے چاہے وہ پلاننگ کے حوالے سے دیکھ لی جئے بھٹی صاحب اس کی تحصیل بتا رہے یہ واقعی منشی ایک اس کا او رکھتے ہیں سارے جتنے یہ پولیٹیشن جائیں یا الیکشن لڑنا ہوتے ہیں ایک اپنا سسٹنٹ جو منشی بھولتے ہیں وہاں کے لوگ کے یہ منشی ہے صاحب کا تو وہ منشی ٹائپ کی یہ کام ہو رہا ہے دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے امریکہ میں خاص طور پر بڑا اس کا امپورٹنٹ رول ہے انٹرنشپ کا وہ جو کمیٹیز کے چیرمن ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کمیٹیز ہیں پارلی مانی کمیٹیز چیرمنز کے ساتھ ان کو لگایا جاتا ہے مختلف ایکسپریٹیز کے حوالے سے اگر لاو میں ایکسپریٹیز ہے لاو اور جو منسٹر ہے جو پارلی مانی کمیٹیز کے ساتھ لگا دیں گے فینانس کے پارلی مانی کمیٹی ہے فارن افیس کی پارلی مانی کمیٹیز اس کے ساتھ وہ لگتے ہیں پولیسی لیول پہ وہ انپوٹ بھی دیتے ہیں رسرچ بھی کرتے ہیں سیکھتے بھی وہاں سے لگتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں فیل میں وہ ریلیونٹ ایکسپریٹیز بھی ان کا ہوتا ہے اور بڑا یوسفل نیس ہوتی ہے اس کی آپ بڑا ذکر سنا ہوگا الزام بھی لگتا ہے شاہ محمد طریق صاحب کے بیٹے نے وہاں امریکہ میں انٹرشپ انہوں نے کی اب ان کا جو نولیج آپ ان سے بات کریں تو آپ کو بتا چلے گا اس کا کیا بینفیٹ ہوا یہاں پہ یہ منشیگیری پہ لگا دیا بلکل یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بلکل یہ اس طرح سے آپ ان کو ڈسکریج بھی کر رہے ہیں پھر ان کو ایک ایسی طرف لگا رہے ہیں جس کا آگے اگر وہاں سے ہٹتے ہیں ان کے انٹرشپ ختم ہوتی ہے تو کس قسم کی جوب ان کو آفر ہو سکتی ہے کس قسم کی جوب وہ کر سکتے ہیں وہ تو پھر ایک اس کا اپنا ایک وہ کہلے ترنکولائزنگ افیکٹ ہے یا اس کا کہلے کہ ایک اپنی کشش ہے کہ آپ اس فینٹسی میں چلے جاتے ہیں امین ایک ساتھ پیر رہے ہیں سلام ہو رہے ہیں اگر وزیر کے ساتھ ہے تو اور زیادہ آپ اس پر چلے جاتے ہیں تو یہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے ہاں اگر ان کو چیئرمنز کے ساتھ لگایا جائے پارلیمانی چیئرمنز جتنے ہیں ان کے ساتھ لگایا جائے ان کے آفیسز کا حصہ بنیں ریسرچ کریں وہاں پہ بیٹھ کے ان کو انپوٹ دیں اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس پہ بھی اوورال کمیٹی کی پرفارمنس پہ بھی اس کے ساتھ نکا اب انہوں نے یہ کیا کہ انہیں بارہ ہزار مہانہ ایک سٹیپنٹس ملنا تھا اب اس کو پی سی ون ریوائز بھیجوایا گیا ایک نیکو کہ ان کا منتلی سٹیپنٹس بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کیا جائے اور ایج لیمٹ پہلے تھی پچیس سال تک اب کہا گیا کہ بلوچستان خیبر پختون کا اور ساؤتھ پنجاب کے لیے ایج لیمٹ تیس سال کر دی جائے اور ساؤتھ پنجاب کے لیے اٹھائی سے تیس سال کر دی جائے تو یہ پی سی ون بھی ریوائز بھیجوا دی گیا ایک نیکو منظور کر دی گیا اس کے سلیکشن کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں غلط ہوگا کہ یہ جو بجے لگ رہے اس میں سب سے بڑے دوست کہنے ایم میں نے اس کو کہا جائے گا آپ کے علاقے کے لوگ میں نے دوکمنٹ سمیں نہیں جائے اس میں بھی یہی پریکٹس کی گئی چلی اور اگر یہ پریکٹس کی گئی ہے پھر وہی منپسند لوگوں کو آگے لے کر جانے کی بات ہے الیکشنز قریب ہیں الیکشنز کے قریب لوگوں کو نوازنا ہے کہنا ہے آپ کو تو نوکری دے دیں ہم لوگوں نے سال کے لیے اور وہی کام کہ الیکشنز کے ووٹ خریدنے والی بات ہو جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اگر اس کو واقعی میں پروگرام کو صحیح طریقے سے لے کر چلا جائے تو یہ پروگرام اس ملک کی یوت کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ افکوس اپنے اپنے ریول ایونٹ فیلڈ کے اندر جائیں گے بچے تو کچھ سیکھیں گے ہمارے آج کچھ سے اسے تحمل پی بائک ضرور دیجئے گا باقابر سب کے نام سے فیس بوک کوئٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ